اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم سٹیپلائزر کے ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ کی وائر گیج اور بابن کے سائز کے بارے میں بات چیت کریں گے لیکن ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنڈ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سائز کی بابن میں نے رکھی ہوئی ہیں اور کچھ کی اوپر ہم نے وائنڈنگ کی ہوئی ہے اور کچھ بابن آپ کو خالی نظر آ رہی ہیں تو چاہے آپ ٹرانسفارمر سٹیپلائزر کے لیے بنا رہے ہوں یا پھر بیٹری چارجر بنا رہے ہوں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے ٹرنک کیسے نکالنے ہیں تو اس کی کیلکولیشن کی ویڈیو اس سے پہلے میں آر ریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کائنڈلی سب سے پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو کا پورا فائدہ آپ اٹھا سکیں اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر وائر کونسی استعمال کریں گے یعنی کتنے نمبر کی تار ہم اس ٹرانسفارمر یا بیٹری چارجر کے لیے استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بابن کا سائز کتنا ہونا چاہیے کتنی بابن پہ کتنی تار آ سکتی ہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو اس ٹرانسفارمر کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو عام طور پہ جو چھوٹے ٹرانسفارمر بنائے جاتے ہیں جو کہ فریج کے ساتھ استعمال کی جاتے ہیں تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹرانسفارمر یہی ہوتے ہیں تو آپ ڈیر بائی ڈائی کی بابن استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایسی بابن استعمال کریں گے جس کی چوڑائی 1.5 اینچ ہوگی اور جس کی لمبائی اور سٹیکر 2.5 اینچ ہوگی تو ایسی بابن آپ کے کسی بھی سٹیپلائزر کے ٹرانسفارمر کے لیے پرفیکٹ رہتی ہے جس ٹرانسفارمر کو آپ نے جسٹ فریج کے لیے استعمال کرنا ہے واشنگ مشین کے لیے یا کسی چھوٹے موٹے لوڈ کے لیے استعمال کرنا ہے اس کے لیے فرنڈز آپ کی 2.5 اینچ والی جو بابن ہوتی ہے وہ پرفیکٹ رہتی ہے اس بابن کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک اچھا ٹرانسفارمر ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اگر وائنڈنگ کی بات کی جائے تو میں اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ تین طرح کی وائنڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے ایک وہ جس کے اندر پرائمری اور سکنڈری الگ ہوتی ہے دوسری ٹائپ کی وہ وائنڈنگ ہوتی ہے جس میں صرف ایک ہی وائنڈنگ ہوتی ہے اور تیسری قسم کی وہ وائنڈنگ ہوتی ہے جس میں ہم پرائمری اور سکنڈری دونوں ڈالتے ہیں لیکن پرائمری کو ہم دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو فرنٹ تینوں طرح کی وائنڈنگ آپ اس بابن کے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ وائنڈنگ تھوڑی سی ٹائٹ کریں گے اور ٹرانسفارمر کے اندر جو وائنڈنگ ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہی ہوتی ہے اور دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹرانسفارمر وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے جس کی وائنڈنگ آپ لیر کے ساتھ کرتے ہیں یعنی ایک ٹرن کے ساتھ دوسرا ٹرن اور دوسرے کے ساتھ تیسرا تیسرے کے ساتھ چوتھا ٹرن ملا ہوا آئے تو جنرلی جس طریقے سے ہم کوئل بنا رہے ہوتے ہیں کسی مشین کی یا پنکھے کی اس طریقے سے اس کی وائنڈنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ لیر وائز کرنی چاہیے ایک ٹرن کے ساتھ دوسرا دوسرے ٹرن کے ساتھ تیسرا ایسی ہر بات والا ٹرن آپ نے پہلے ٹرن کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے تو اس سے آپ کے پاس جگہ بھی کافی بچ جاتی ہے اور کی وائنڈنگ بہت پیدار بنتی ہے اور اس ٹرانسفارمر کے اندر جو ہمنگ والا مسئلہ ہے وہ بھی پیش نہیں آتا اگر بیٹری چارجر کی بات کی جائے تو بیٹری چارجر کے لیے آپ ڈیڑ بائی دو والی بابن استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر اس کی چوڑائی اور ویڈ کو دیکھیں تو یہ 1.5 اینچ ملتی ہے اور اگر اس کی سٹے کارٹ اور لمبائی کو دیکھیں تو وہ 2 اینچ ہے تو بیٹری چارجر کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم سٹیپلائزر کے لیے کون سی وائر گیج استعمال کریں گے اور بیٹری چارجر کے لیے کون سی وائر گیج استعمال کریں گے اگر سٹیپلائزر کے ٹرانسفارمر کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو 22 نمبر کوپر وائر بھی استعمال کر سکتے ہیں 21 نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر صرف سنگل وائنڈنگ آپ کرنا چاہتے ہیں پرائیمری اور سکینڈری الگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ 20 نمبر بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو 20 نمبر کی جو وائر ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ اس بابن کے اوپر آ جائے گی اور آپ کا جو ٹرانسفارمر ہوگا وہ ہیوی لوڈ کا بن جائے گا تو 22 بھی استعمال کر سکتے ہیں 21 بھی کر سکتے ہیں اور اگر سنگل وائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیس نمبر بھی اس بادن کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر بیٹری چارجر کی بات کی جائے تو بازار کے اندر آپ کو بہت سارے بیٹری چارجر دیسی طریقے سے بنے ہوئے ملتے ہیں جن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دوستو زیادہ لوڈ کے نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ آپ اگر بیٹری کے ساتھ اس کو لگا کے کوئی پنکھا وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ ٹرانسفارمر آپ کا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کے لئے تھوڑی سی بڑی بابن استعمال کریں اور اس کے اندر آپ موٹی وائر کا استعمال کریں تو موٹی وائر سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو پرائمری سیکشن کی وائر ہے وہ بھی موٹی ڈل جائے گی وہ زیادہ ہیٹ نہیں ہوگی اور جو پرائمری سیکشن کی وائر ہوگی وہ بھی موٹی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس سے ٹرانسفارمر کے ایمپیئر بھی اچھے ہوں گے اور زیادہ ہیٹنگ کا ایشو بھی نہیں ہوگا تو جو میں خود استعمال کرتا ہوں وہ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس ٹائپ کی آپ بابن لیتے ہیں جس کا سائیڈ ڈیڑ بائی دو ہے یعنی جس کی چوڑائی ڈیڑ ہے اور جس کی سٹیک آئیڈ دو انچ ہے تو اس میں پرائمری کے لیے ہم ٹونٹی تھری نمبر وائر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کوپر کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سلور کی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے تو جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو وہی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر سکنڈری کی بات کی جائے یعنی جس سے آپ نے اپنی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو وہ فرنڈ اس کے اندر آپ پندرہ نمبر سنگل استعمال کریں یا پھر سترہ نمبر آپ اس کے اندر ڈبل وائنڈنگ استعمال کریں یعنی اگر صرف بارہ وولٹ کی وائنڈنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ پھر پندرہ نمبر وائر سنگل اس کے اوپر استعمال کر لیں چاہے آپ کوپر کی استعمال کریں یا سلور کی استعمال کریں اور اگر پندرہ نمبر نہیں ہے تو پھر سترہ نمبر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے بارہ جمع بارہ کی وائنڈنگ اس کے اوپر کرنی ہے یعنی درمیان میں سے آپ نے ٹیپنگ اس کی ایک نکال نہیں ہے اس طریقے سے جب آپ سترہ نمبر سے ڈبل وائنڈنگ کریں گے تو بھی آپ کا جو بیٹری چارجر ہوگا وہ اچھے لوڈ کا بن جائے گا اور کسی بھی چھوٹی یا بڑی بیٹری کو آپ آسانی سے چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ڈی سی کولر اس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلا سکتے ہیں تو اگر فرنڈز ہم نے کسی سپیسیفک ایمپئر کے ایکارڈنگ ٹرانسفارمر تیار کرنا ہو یعنی آپ نے تین ایمپئر کا ٹرانسفارمر تیار کرنا ہے اور پھر آپ نے بیس ایمپئر کا چارجر تیار کرنا ہو تو اس کے لیے دوستو آپ کے پاس ایمپئر چارٹ ہونا چاہیے جس کے اندر تار نمبر اور اس کے ایمپئر ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنے ایمپئر کے مطابق وائر معلوم کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیٹری چارجر کے اندر بھی ہم یہ استعمال کر کے چھوٹی بڑی بیٹری اس چارجر کے ساتھ چارج کر پائیں گے اور اسی طریقے سے کم لوڈ کے لیے اگر ہم کو اسٹیپلائزر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم 2.5 انچ کی بابن کو استعمال کر کے اچھے لوڈ کا اسٹیپلائزر بنا سکتے ہیں اور اس پر اپنا فریج یا پنکھے یا پھر ائر کولر آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں تو اگر دوستو آپ وہ چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر وائر نمبر اور اس کی ایمپئر ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ گوگل سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور تیسری ایمپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لوپس کہاں سے نکالنی ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی ٹرانسفارمر ڈیزائن کرتے ہیں تو مختلف قسم کی لوپس اس میں سے نکالی جاتی ہیں تو یہ بھی دوستو ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے لوپس کہاں کہاں سے نکالنی ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمپئر کے مطابق وائر گیج بتائی جائے اور لوپس نکالنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے تو کمیٹ سیکشن کے اندر آپ سجیسٹ کریں گے اگر کمیٹ زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے نمبر کی وائر سے کتنے ایمپئر فلو کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لوپ نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کومنٹس پر تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ